السلام علیکم ناظرین آج ہم کوپیر.پک کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے لئے ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ لوگوں کو نیٹورک کے بل کے تروں یا نیٹورک کے تروں کیسے سکیننگ کر سکتے ہیں وہ اس کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ سٹیپ جو ہیں وہ سارے پرفارم کرتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کینر کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی ان سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ ا درائیور کی انسٹالیشن کر لیتے ہیں تو آپ کو نیٹورک کے تروں کسی بھی جگہ سے آپ سکیننگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے آفیس میں ملٹیپل کمپیوٹرز اٹیج ہیں ایک ہی پرینٹر کے ساتھ پریکو کی کسی بھی پرینٹر یا فوٹو کاپیرز کو اس میں استعمال کر کے سکیننگ کی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو دو اپلیکشنز انسٹال کرنی پڑیں گی جن کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈرائیور انسٹال کرنے جس کے لئے آپ نے اپنے براؤزر اپن کرنا ہے براؤزر اپن کرنے کے بعد آپ نے ڈرائیور 301 ڈرائیورز لیک کے انٹر کرنا ہے درائیورز لیکے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس پہلا لینک کا جائے گا اس کو اوپن کر لیں اس میں آپ کا اپریٹنگ سسٹم سلیکٹڈ ہے سکیننر کے لئے ڈرائیور بھی ڈاؤنلوڈ کرنے ہی ہم نے پر انٹر کے ڈرائیور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھا جوکی ہیں اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی تو ویڈیو کا لینک بھی آپ کو اوپر دیا گیا آپ اسے ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں سکیننر کے لئے ہم سکیننر پر کلک کریں گے سکیننر ڈرائیور آ گیا سب سے پہلے والا جو نیٹریک ٹیوان ڈرائیور ہیں اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈڈ ہے تو میں اس کو اوپن کر لوں گا اس کو اوکے کریں گے اوپن کریں گے تو نیکسٹ کریں گے اوکے تو اس کی ایکسٹرشن ہو رہی ہے اس کو نیکسٹ کریں گے ایکسٹ، نیکسٹ، اس میں کوئی بھی چینجنگ آپ نے نہیں کرنی اور اس کو فنش کر دیں گے ڈرائیور ہمارے انسٹال ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سکیننگ ساوٹر کی ضرورت ہے جس کے لئے ہم نیپس ٹو لکھیں گے اور انٹر کریں گے نیپس جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس ایپی اوپن ہو جائے گا جس میں آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس لیٹس ورزن آ جاتا ہے لیٹس ورزن ہم نے انسٹال نہیں کرنا آپ ڈالڈر لیزز پر جائیں گے اس کے بعد آپ نے ورزن نمبر 4.7.2 ڈھونڈ لینا ہے نیکسٹ کریں اس کو پھر نیکسٹ کریں 4.7.2 آ گیا آپ کے پاس اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج شو ہو جائے گا اس کا سیٹ اپ جو ہے یہ تیسر نمبر پر آ رہا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے نیکسٹ 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 پر انسٹال کر لیں گے اس کو آپ فینش کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا نیپ سافٹر آ گیا ہے اس کو آپ ڈیکسٹاو پہ لیں ڈیکسٹاو پہ آ گیا اس کو اوپن کر لیں اس سافٹ ویئر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے پروفائل پہ کلک کرنا ہے اور نیو پہ کلک کرنا ہے اس میں آپ مشین کا نام دے لیں ریکو 301 سکینر یہاں سے آپ ڈرائیور سلیٹ کر لیں گے اپنے جو انسٹال کی ہیں اس کے بعد ڈیوائیس سلیٹ کریں گے یہ ڈیوائیس کے ڈیوائیس کے ڈیوائیور انسٹال ہے اس ویاسی آپ کو یہ option یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کو سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کی باقی سیٹنگز کر سکتے ہیں گلاس پہ رکھنا ہے فیڈر پہ رکھنا ہے دوپلاکس پہ تو آٹومیٹک فیڈر سے ہم اس کو سکیننگ کریں گے اس ویاسی ہم نے اس کو یہاں پہ فیڈر پہ رکھ لیا ہے پیج کا سائز آپ سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی ریزولیشن سلیٹ کر لیں گے اس پرینٹر کی ریزولیشن جو ہے وہ 600 ڈیوائی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ریکو کا کوئی پرینٹر استعمال کر رہے ہیں جس کی ریزولیشن 1200 ڈیوائی ہے چیک کرواتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سکینر پہ پیج لگا دیا اب ہم سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے سکین پہ اور یہ اس کو سکین کر دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سکین کیا پیج آگیا اس کو آپ اپنی مرضی کے فارمنٹ میں سیو کر سکتے ہیں پیڈی آف میں سیف کرنا ہے سیو ایس پیڈی آف کر لیں گے ایمیج سیف کرنا ہے تو سیو ایس ایمیج کر لیں گے دیکھ سٹارٹ پہ جائیں گے فائل کو نام دے دیں گے اور سیف کر لیں گے دیکھ سٹارٹ پہ ہمارے پاس ایمیج آگیا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کے بیٹن پہ کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو بیل کے ایکن کو آپ پریس کر دیں تاکہ آپ آندہ آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں موسیقی 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 موسیقی